موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ ٹرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف صاحب شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے کازکستان میں موجود ہیں لیکن ان کی غیر موجودگی میں پولٹیکل ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات دھرنوں اور جلسوں کے اعلانات بھی ہیں کیونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو ان کے امیر ہیں حافظ نیم رحمان صاحب انہوں نے بارہ جرائی کو اسلامباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ان کی وجوہات انفلیشن مہنگائی بجلی کے نرخ بڑھانا یہ سب ہیں کیونکہ بجٹ کے بعد عام آدمی کے لیے گزارہ کرنا خاصا مشکل ہو چکا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریلیف نہیں دیا جائے گا وہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں جب دھرنا شروع کریں گے ساتھ ساتھ یہ کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اب بھی اب مہازارائی کا آغاز کیا جانے لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر عیوب صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھ جولائی کو اسلامباد میں ہم جلسے کا انعقاد کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ جلسہ ایک متفقہ پلیٹ فارم ہوگا جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی اس کے خلاف اور انصاف کا مطالبہ بھی کیا جائے گا پروٹس بھی ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل پریشر کو گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے جب اے این پی اور جے ایو آئی کی طرح کی جماعتیں بھی ری الیکشن مانگ رہی ہیں لیکن ایک چیلنج تحریک انصاف کے لیے بھی ہے اور وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے کیونکہ بہت سی ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو دو دھڑے اس جماعت کے اندر بن چکے ہیں وہ اب اڈیالہ جیل کل جائیں گے غالبا اور جا کر پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمنٹ سے باتشیت ہوگی اور صلاح صفائی ہوگی کیونکہ پبلک میں فواد چودری صاحب ہوں یا شیر افضل مروض صاحب ہوں یا دیگر رہنما تحریک انصاف کی ہوں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور کافی ریڈیکل بیان دے رہے ہیں تو دونوں پارٹیاں کس طرح اپنے اپنے چیلنجز کو فیس کرتی ہیں اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینیٹر ہمائیوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سینیٹر افنان اللہ خان صاحب نونلی کے رہنما ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ افنان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اے این پی ہو جے ایو آئی ہو یا تحریک انصاف ہو یا تو نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا دھرنوں کا آغاز جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کیا فیل کر رہی ہے حکومت اس ساری سیچوئیشن میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکانومی پہلے ہی سفر کر رہی ہے اگر سڑکوں پر پولٹیکس شروع ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان تو سبی کا ہوگا صرف آپ کا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے جمعیت علمہ اسلام ہو گئی این پی ہو گئی اور دیگر جماعتیں ہو گئی انکلوڈنگ پی ٹی آئی ہم سب سے باتچیت کرنے کے لئے سیار ہیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ ایونچلی ہوتے باتچیت سے ہی ریزولد ہیں تو ان مسائل گال کرنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ فام و تفہیم سے چلا جائے بجائے اس کے سڑکوں پر جائے جائے کیونکہ اگر دوہزار تیرہ سے اٹھارہ پی ٹی آئی سڑکوں پر جا کے دیکھ چکی ہے کہ الیکشن تو پہلے نہیں ہوا تھا اور اگر الیکشن وہ پہلے بھی چاہتے ہیں یا کوئی اور بھی معاملات ہیں تو وہ معاملات باتچیت سے ہی حل ہوں گے وہ اس طرح اگر کوئی ہمیں دھنکیاں دے گا یا ہمیں کوئی کہے گا ہماری عام ٹوشٹنگ کرنے ہی کوشش کرے گا تو پھر دائرہ وہ پھر اس طرح معاملات تو آگے نہیں بڑھیں گے ایکانومی کے علاج ضرور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجنگ یئر ہے ہمارے لیے اور کیونکہ آئی ایم ایف کا ذہرہ بجٹ ہے اور ہمارے کافی مشکل سے ٹارگٹ ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں تو لیکن انشاءاللہ اگلا سال اور اس سے اگلا سال پھر مزید بہتر ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ افنان صاحب حافظ نیم الرحمان صاحب نے بھی اسلامباد میں دھرنے کا اعلان کی ہے بارہ جولائی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریلیف نہیں عوام کو آپ دیں گے ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے تو ایک طرف تو پولٹیکل آپوزیشن تو ہے ہی لیکن یہ جو مہنگائی ہے یہ ہر حکومت کے خلاف ایک پریشر کا ایک انصر بن جاتی ہے اور اس بار بھی جو بجٹ آیا ہے اس کے امپلیکیشنز یہی آ رہے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں اس کرنٹ پولیسی سے جو کہ ایکانومی کو چلا رہی ہے میں یہ ایکسیپ کرتا ہوں کہ یہ معاملات بہت آئیڈیل نہیں ہیں اور چیلنجنگ معاملات ہیں اور مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ بار بار جو ہے وہ عوام کو تنگ بھی کرتا ہے ہم بھی ہمارے لیے بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیے بہت بڑا ایشیو سلی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا پولٹیکل کیپٹل برن ہوتا ہے بہت زیادہ اگر مہنگائی ہو تو ہمیں منحسل قوم یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم ڈیفیسٹ بجٹ دیتے ہیں اس سال تقیباً ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے اور یہ پچھلے کئی مطلب کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے ہی معاملہ چل رہا ہے یہ ہمیں ایشیو کو ریزولف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ڈیفیسٹ بجٹ دیتے ہیں پیسہ بورو کرتی ہے گورنمنٹ اور اس سے انفلیشن آتی ہے اور اس کے بعد معاملات زیادہ معاملات خراب ہوتے تو اگر ان چیزوں کو ہم اڈریس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم سب کو مل گئی کرنا پڑے گا ہم نے پہلے بھی چارٹر ایکانومی کی بات کی ہے میں دوبارہ بھی اس کی بات کر رہا ہوں اور اگر تمام میجر پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک ایجنڈا بیلڈ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام آخری آئی ایم ایف پروگرام اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر یہ اسی طرح ہی چلے گا صحیح ٹھیک ہے ہمائیو صاحب ہمائیو صاحب آپ تردید کرتے رہے ہیں آپ کی پارٹی تردید کرتے رہی ہے انٹرنل لیفٹس کی لیکن اب جو یہ ڈیفرنسز ہیں یہ تو پبلسائز ہو گئے ہیں کل بھی ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ غالباً چار جولائی کو اب اڈیالا جیل میں دونوں دھڑے جو آپ کے پارٹی کے اندر بن چکے ہیں وہ دونوں خان صاحب سے ملاقات کر کے ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے چیزوں کو تو فائنلی اب تو آپ تسلیم کر لیں گے کہ دو دھڑے ہیں پاپ کی پارٹی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح ہے یہ دو دھڑے آپ کہہ سکتے ہیں دو دھڑے کہہ لیں آپ اس کو two school of thought کہہ لیں آپ اس کو difference of opinion کہہ لیں یہ ہر چگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ تین چار پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ آپ کو ہمیشہ difference of opinion ہوگا اور دیکھیں difference of opinion healthy بھی ہو سکتا ہے اور unhealthy بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ healthy اور اگر آپ دیکھا جائے جو حکومت ہوتی ہے اس کا جو point of view ہوتا ہے opposition کا point of view اس سے فرق ہوتا ہے اور یہی difference of opinion جو ہے نا حکومت کو stabilize رکھتی ہے اگر حکومت کے اندر اقل ہو تو اب آج یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھیں وہاں پہ جو جو ایک چیز common ہے وہ یہ ہے کہ everybody revolves around جو پاکستان تحریک انصاف کا سورج عمران خان اس کے اردگرد revolve کرتے ہیں جو کہ ایڈیای کیسے ہونا نہیں چاہیے لیکن پاکستان کی politics میں شخصیات ہی عام ہوتی ہیں بلکل پاکستان کی politics نہیں دیکھیں جنیا میں جہاں بھی جس نے بھی کوئی party بنائی ہے جو party بنانے والا شخص تو ہوتا ہے نا اس کے اردگرد ضرور گھمتی ہے لیکن ایک دفعہ جب وہ institution بن جاتا ہے تو پھر آپ بلکل صحیح کہتے ہیں اور ایڈیای یہی ہونا چاہیے کہ institution بننے کے بعد وہ اس کے اردگرد مہور نہیں رہتا پھر وہ ایک institution بن جاتا ہے تو پاکستان تریقی انصاف کیونکہ سب سے وہ youngest جماعت ہیں اس وجہ سے پاکستان تریقی انصاف اس وقت اس میں سے لیکن جو چالیس پچاس سالوں سے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے ان میں تو وہ باپ چلا جاتا ہے تو بیٹے کو مل جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے تو بھائی کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ تو ان لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا نئے چہرے پچھلے چالیس سال سے آپ نے نئے چہرے کتنے دیکھیں کسی اور پارٹی میں اتنے نئے چہرے دیکھیں پاکستان تریقی انصاف میں کیا ہوا ہے پرانے چہرے کہتے آپ کو کتنے ایٹ ہنڈرڈ ان سمتنگ نئے چہرے سامنے آگئے اور ان میں سے ان میں سے زیادہ تر جیت کر آگئے یہ تو شکر کریں فارم فورٹی سیون کا کہ یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ تو ان میں سے کوئی بیٹھتا ہے لیکن یہ مائیو صاحب جو نئے چہرے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پرانے چہرے فواد چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں انہوں نے کہا مروت صاحب یا اور لوگوں کی مثال دی انہوں نے ایمبریسمنٹ میں ریزلٹ کیا پی ٹی آئی کے لیے تو اس کو ہم کیا نئے چہرے کہیں کیا کہیں اس طرح ہے میرے خیال میں فواد چودری صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر میں ہسٹری کے لیاز سے چلوں تو جب تک وہ پاکستان طریقہ انصاف میں نہیں آئے تھے وہ انہوں نے کوئی سیٹ کبھی نہیں جی دی یہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں فواد چودری صاحب تو مطلب پولیٹیکس میں بہت بڑا نام نہیں تھا جتنا پرویز خٹک کا تھا پرویز خٹک تو بہت بڑا نام تھا پرویز خٹک تو یہ کہتا تھا کہ میں نے پاکستان طریقہ انصاف بنائی ہے کے پی میں وہ تو کہتا تھا کہ میں نہ ہوں تو سب کچھ ہے آپ دیکھیں پرویز خٹک کو ہرایا کس نے ہے ایک گمنام آدمی نے جس کا کوئی اگر آپ وہ کہہ لیں جس لحاظ سے کر لیں لیکن وہ سٹرنٹ پاکستان طریقہ انصاف کی کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا یہ فیملی پولیٹیکس اور اس سے باہر نکل چکا ہے وہ اصل میں عوام ان کو دھونڈ اڑکے کیا مشکلیں نہیں آئی ہیں اس الیکشنز میں پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے عوام کے سامنے عوام نے وہ سارے ہرڈلز کروس کر کے پاکستان طریقہ انصاف کو جتوایا ہے یہ تو انپورچنیٹلی پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس دفعہ جو دیکھا ہے جس طریقے سے پورے دنیا جتنے بھی ناشنل انٹرناشنل جو ابزرورز تھے ان سب لوگوں نے جتنے بھی تجزیہ کارتے جتنے لوگ تھے سب نے یہ کہا ہے پیپل پارٹی کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم ہار گئے تھے ہم جیتنا نہیں چاہتے ان میں سے نصار صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں عزت کی ہار بہتر سمجھتا ہوں زلت کی جیت سے بعض لوگوں کو زلیل ہونے کا شوق ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں زلت کی جیت زیادہ پسند ہے عزت کی ہار سے اپنی چوئس ہے چلے میں آپ نے اس پہ کہا نا آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل ایبزرورز کی بات کی میں اس پر جواب لے لوں افنان صاحب دوہزار تئیس کے اندر نومبر میں یعنی کہ آج سے سات مہینے پہلے امریکن کانگرس میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کے حوالے سے جو انتخابی شفافیت ہے یا پری پول جو کنڈیشننگ تھی اس پر کنسرنز تھے اب ان سارے پیریڈ میں سیون منٹس میں کسی نے پرسو نہیں کیا اس کو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ 435 سرکین میں سے 368 نے اسے کنفرم کر دیا کہ واقعی ایک جماعت سے زیادتی ہو رہی ہے ان کے ورکرز کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے یہ اتنی بڑی تعداد ہے جتنی بڑی اسرائیل کے لیے بھی کھڑی نہیں ہوئی امریکہ میں کہ وہ ایٹراسٹیز جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر لیں یہ اٹر فیلیر نہیں ہے کہ آپ اگنور کر رہے ہیں ان سارے پلیٹفارمز کو ورکنگ گروپ کو امریکن کانگرس کو اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے جبکہ پی ٹی آئی کا بیانیاں وہاں پہ رول کرتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ 6-7 مہینے پہلے مسلم کی قنون کی حکومت نہیں تھی اور ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا تین مہین ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریسپونس بہتر ہونا چاہیے تھا میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے جب ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے کیر ٹیکر سے ایک اور سیٹ اپ آتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ اور پھر سٹارٹ ہو بالکل تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اس کو کاؤنٹر کریں گے یہ تقریباً ایک سال پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پٹیشن انہوں نے موف کی تھی پوری دنیا میں امریکہ میں برطانیہ میں اور وہ بھی اسی طرح ہی کی تھی کہ پاکستان کا الیکشن سے ریلیٹڈ اور اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے امریکہ میں بھی کاؤنٹر کیا تھا اور باقی ممالک میں بھی کیا تھا تو اس کو بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو پر سٹرٹیجی بنے گی جہاں تک یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ جی ڈاکٹر نصار چیما جو ہے وہ انہیں عزت عزیز تھی تو یہ بات تھی کہ ڈاکٹر نصار چیما صاحب بہت ہی عزتدار آدمی ہے مگر ڈاکٹر نصار چیما جیسا عزتدار آدمی ایک بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے ریزلٹ تبدیل کرواے پیتیس سیٹے آئی سی تھی نیشنل سیملی کی جہاں پہ جو ریجیکٹڈ ووٹ سے وہ زیادہ تھے وکٹری مارجن سے اور وہ ساری پی ٹی آئی کو ملی اور اس طرح انہوں نے اپنی حکومت بنائی اور یہ جو سارا آج گند ہے یہ جو ہائیبریٹ رجیم والا اس کی بنیاد رکھنے والے یہ ہیں تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ کیونکہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے اسی کی پارٹی ہوتی ہے افنان صاحب اب تک ہے ہائیبریڈائزیشن اس کی آپ بات کر رہے ہیں اب تک ہے بلکل ہے کہتے ہیں وہ اگزم سے تھوڑی ختم ہوگی اس میں ٹائم لگے گا جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں پارٹیز کی فاؤنڈنگ کی اور فاؤنڈرز کی تو پی ایم ایل این جو ہے وہ جولائی دو نائنٹی نائنٹی تھری میں بنی اور پی ٹی آئی ایپرل نائنٹی نائنٹی سکس میں بنی تو یہ کونسی چالیس پچاس سال پرانی جماعتیں ہیں جن کی یہ ذکر کرتے ہیں وہ کونسے ہوا میں یہ معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اندر نئے چہرے کونسے ہیں مجھے بتائیں فعباد چودری نیا چہرہ تھا کونسے میں ابھی گنوا دوں آپ کی یہ جو ابھی پرویس خٹک کی بات کریں نیا چہرہ تھا دلکل ان نئے چہرے کہاں سے آمیر محمود یہاں عثمان بزدار یہ نئے چہرے تھے اس پارٹی سے لیے اس وقت سارا کچھ ٹھیک تھا اس وقت بلکہ یہ کہتے تھے انہیں وکٹے گرا دی آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نسار چیم ڈاکٹر نسار چیم آ جاتا ہے ایک بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں عزت دار یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑھ رہے دوہزار اٹھارہ کہ ایک بندہ نہیں جس نے کہاو کہ ہم نہیں اپنا الیکشن کا ریزلٹ وہ کرتے انہوں نے دوہزار چوبیس میں بھی اپنے ریزلٹ تبدیل کروائے ہیں پی ٹی آئی والوں نے لیکن ایک نے نہیں کہا کہ نہیں کرتے یہ معاملہ جو ہے افنان صاحب لیکن اب جو کرنٹ ان کی لیگل لیڈرشپ ہے جس میں لائیرز ہیں بہت سے ان کو تو کہہ سکتے ہیں نئے چہرے کے نہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں نئے چہرے بلکل اس کو ظاہر ہے اس کو تو میں نہیں ڈینائے کروں گا کہ جو کچھ لوگ نہیں آئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں جن کو شاید کسی نے انسٹال کیا ہے ان کی پارٹی میں لیکن ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ سی طرح ہماری ملکی پارٹی سیاست میں یہ سب کو چلتا ہے لیکن اگر یہ معاملات آگے ٹھیک کرنے ہیں اور یہ اگر یہ خواہش ہے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں اور جو کچھ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں ہوا بلخصوص دوہزار اٹھارہ میں ہوا اس طرح کی معاملات آگے نہ ہوں تو اس کے لئے پولٹیکل پارٹی کو کسی سے آپس میں بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور کابانین تبدیل کرنے چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے پہلے آروز جو تھے دوہزار تیرہ میں اور آٹھ میں ججز میں سے تھے ریزلٹ جو تھے وہ بہتر تھے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے انہوں نے چینج کیا بیروکریٹس کو لے کے آئے بیچ میں انہوں نے چینج کیا قانون الیکشن ایک دوہزار بیس میں کہ جی الیکشن سیمبل لے لیا جائے گا اگر انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوگا وہ ہمارے لیے انہوں نے بنایا قانون اور اس گھڑے میں جا کے خود گر گئے تو یہ سارے کام آپ لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سوچنا چاہیے وہ اسی طرح جیسے نیپ بی بس پارٹی کے لیے آپ نے تیار کیا تھا اور آپ کو پی کرنا پڑا اس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ چارٹر ڈیموکریسی بھی کیا اس کے بعد اور ہم نے معاملات کو سیدھا کیا ہم نے اٹھارویں ترمیم کی ٹھیک تو یہ دیکھیں یہ اٹھارویں ترمیم یہ سارا کو اس کا ملک کو آج بھی فائدہ ہو رہا ہے پرگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے stay with us welcome back ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمائیو صاحب یہ اس کو اس کو ریسپونڈ کر دیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپس میں بات کرنی چاہیے فواہ چودری صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ ڈائلوگ کی بات ہوتی ہی کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو وہ تو شباز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے فواہ چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہے کہ ڈیفیکٹو میاں شباز شریف صاحب کے پاس اس وقت کچھ طاقت نہیں ہے وہ ایک ڈی سی کو نہیں بدل سکتے کمیشنر اور اس سے اوپر والے کیا کریں گے وہ ڈی سی کو نہیں بدل سکتے میں نے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر پنجاب میں جب مریم نواز کسی ڈی سی کو کچھ کہتی ہے تو وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں کس نے رکھا ہوا ہے اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں نمبر ٹو جب کہتے ہیں نا کہ نئے چہرے نہیں ہیں دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سچ نہیں بولنا چاہتے تو آپ کیا کرتے کہ آپ ان میں سے پانچھے ساتھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے انہی کو اٹھا کے کر لیتے پاکستان طریقہ انصاف میں جن ناموں کی یہ باتیں کر رہے ہیں دے اونلی کیٹر فور ٹین پرسنٹ آف دی ایون جس زمانے میں وہ تھے ٹین پرسنٹ تھا یہ چاہے وہ جو لوگ بھی ہوں امائیو صاحب وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ کس کو بنایا تھا آپ نے ایک منٹ ہے نا شبلی فراز شبلی فراز کون ہے فرس ٹائمر نہیں ہے آپ بتیں علی زفر کون ہے وہ نہیں ہے مراد سعید کون ہے علی امین کون ہے شہریار افریدی کون ہے عزت کیسر کون ہے ان ساروں کو آپ دیکھ لیں اگر آپ نائنٹی پرسنٹ کر لیں ہاں درمیان میں باز ہیں جو مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے اس وقت سینٹ میں اگر آپ دیکھ لیں سوائے ایک آتھ کے باقی نائنٹی پرسنٹ آف دی سینٹ جو اس وقت ہمارے پاس ہے they're all نئے چہرے ہیں ان میں سے کوئی نہ کسی کا باپ نہ کسی کا چاچا نہ کسی کا بھائی نہ کسی کو کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے میں سب کے نام بھی کنو آسکتا ہوں آپ کو نہیں وہ غالباً حکومت کی بات کر رہے تھے نا اٹھارہ میں جب گربنٹ آپ کی آئی تو جن کے پاس سعودے گئے حکومت میں حکومت میں عمران خان کے ساتھ بات ہوئی تھی عمران خان اس وقت یہ تھے انہوں نے ان کو اس لیے چنا اس کے پیچھے ایک منطق یہ تھی کہ بعض لوگ جو سینئر ہیں جنہوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے they would be able to do it لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں it was a very mix وہ تھا اس میں آپ کو بہت سینئر بعض جو جسے آپ کہتے ہیں politicians پہلے کام کر چکے وہ بھی تھے اس کے بعد بہت young ایسے بھی تھے جو کام کر رہے تھے اور درمیان میں ایسے بھی تھے جو کہ مطلب they were پی ٹی آئی کے ساتھ کافی پرانے تھے اور اچھے سیزن پڑے لکھے لوگ تھے لیکن it was there second time پہلے وہ 2013 میں وہ لوگ KP میں تھے اس لیہا سے تھے اور اس کے بعد ادھر آگے تھے تو اس لیہا سے it was a very mix sort of thing جو کہ آگے جا رہا تھا رہی بات اس بات کی کہ دیکھیں یہ جو میرا میرا ایک مشورہ ہے اگر یہ لوگ مان لے تو وہ مشورہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اگلے ایک مہینے میں یہ حکومت نہ چھوڑی یہ حکومت نہ چھوڑی انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے یہ حکومت نہ چھوڑی اور مل کے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف نہیں گئے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اگلے مہینے جب بل آئیں گے ان لوگ ان لوگ چلیں یہ اس کا سچ بات بتا رہا ہوں ختم ہو جائیں گے بالکل ختم ہو جائیں گے ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے اتنا زیادہ پریشر ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی میں ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ اس وقت اس وقت اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے خواجہ آسیس آپ کا بیان دیکھ لیا ہے آپ نے رانہ سناولہ کا بیان دیکھ لیا ہے آپ نے سعید رفیق کا بیان دیکھ لیا ہے آپ نے کتنے لوگوں کا بیان دیکھ لیا ہے اب ان کے پاس گراؤنڈ نہیں رہا پہلے تو ان کے پاس عوام نہیں تھی جو کہ ان کو وہ کرے دوسرے لوگ نے باتیں کی کہ یہ لوگ پہلے کرتے ہیں دیکھیں جو بھی ریزولوشنز یا جو چیز بھی ہوتی ہے افنان صاحب بھی سینیٹر ہیں جب آپ ریزولوشن لے کر آتے ہو وہ یونانیمس یا جس میں نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ لوگ اگری کر رہے ہوتی ہیں وہ عام ریزولوشن نہیں ہوتی وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ جیسے جس میں جیسے ایک ریزولوشن میں افنان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں جو آٹھ بندے آگے تھے اور افنان اور میخال میں تنگی صاحب اور وہاں پہ تین بندے بیٹھے تھے انہوں نے تقریر کر دی تھی باقی وہ ریزولوشن اچانک آٹھ بھی یہ وہ ریزولوشن نہیں تھی تو اس میں کوئی وجہ ہو گیا اور نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ لوگوں نے اس کو کیا اور اگر اگر آپ اس میں سے ایک ایک بات کر لو یہ ایک سال پرانی بات کرے اس میں تو سارا اس سیلیکشن کی بات میں اس کا جواب لیتا ہوں ان سے لیکن آپ اس سے پہلے شورٹ لی یہ بتا دیں کہ جنہوں نے حکومت چھنی انہی سے واپس دلوانے کی اپیل کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو دیکھیں ان لوگوں کو انسٹال انہوں نے کیا ہوا ہے نا اب آپ انسٹالیشن چاہ رہے ہیں آپ نے مولانا فصل ریمان صاحب کی بات سنی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ خالی کرسی ملنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے تو اسے لفظوں میں وہ جو ہم لوگ اکثر سامان رمال شمار رکھ لیتے ہیں اپنے دوست کیلئے کہ یار یہ کرسی پہ کوئی اور نہ بیٹھے دوست کیلئے تو اس طرح کیسے ان کو استعمال چلے میں let me go to افنان صاحب افنان صاحب آپ کے پاس ایک مہینہ ہے stop watch انہوں نے لگا لی ہے the clock is ticking now اگر آپ نے حکومت نہ چھوڑی تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ you will be history elections جو ہے وہ ہارے ہیں بہت دفعہ جیتے ہیں martial law گزارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے گزارے ہیں یہ عمران خان صاحب 2013 سے 2018 والے دور میں بھی یہی کہتے تھے کہ بس مہینہ ہیں یا دو مہینے ہیں یا ختم ہو جائے گا تو یہ سارا پہلے بھی چلتا رہا ہے یہ کر لیں ہم جو ہے اپنے اس پر ڈٹے میں ہم انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دیں گے مریم نواز شریف صاحب آپ بہت اچھی طرح کام کر رہی ہیں پنجاب میں اور اس کے سمراد عوام کو ملنے شروع ہو گئے نہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈی سی صاحب یہاں تک بات رہے گی ایک resolution کی وہ کہہ رہے ہیں power نہیں ہے آپ کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس داقت نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں کہ لیجٹمیسی کا جو ایک بیانیاں پی ٹی آئی نے بنا لی ہے آپ کے اگرینس یہ بھی تو ہیڈک ہے بہت بڑا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اور جو بات درست نہ ہو وہ پریویل ایونچولی نہیں کرتی ٹھیک ہے جھوٹ جو ہے اس کو آپ پروپیگنڈا کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے میں خود اس کا ویٹنس ہوں اس طرح کی معاملات نہیں ہے اب یہ resolution کی بات انہوں نے کی تو resolution کے بار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پچھلے ایک مہینے کی bills اور resolutions دیکھیں جو امریکن سینٹ اور کانگرس نے پاس کیے تو ان کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 90% جو ہے ہوا ہے سارے کے سارے جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہیں اس کی سیمیٹیزم کی definition کو expand کرنے کا بلا ہے اسرائیل کو ویپنز بجوانے کی resolution آئی ہے بائیڈن کو انہوں نے جو ہے ویٹو کر کے ویپنز بجوائے ہیں تو اگر آپ وہ لسٹ نکال لیں تو اس میں یہ سارا اسرائیل والا کام ہو رہا ہے اور ایک عوران خان صاحب والا کام ہو رہا ہے اور 50 ملک ایسے ضرور ہے اس دنیا میں جہاں پہ ڈکٹیٹرز ہیں کسی ایک حق میں جو ہے ادھر کی democracy کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ برما جو ہے وہ اس میں آپ کو معلوم ہے آنگ سونگ سوچی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے ادھر لڑائی چل رہی ہے اپنا بغاوت ہوگی آدھے ملک میں قبضہ ہو گیا ریبلز کا ادھر بھی قرارداز ریزولوشن ادھر کی لیے بھی کر لے تھے یہ صرف ان کے لیے اس لیے ہوئی ہے یہ special treatment کیونکہ جو لوگ امریکہ کو چلاتے ہیں جو لوگ امریکہ کرتے درتے ہیں جو جویش مافیا ہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اس لیے ہوا یہ ورنہ یہ ہوئی نہیں سکتا تھا اور ایک organization ہے American Israeli Public Affairs Committee جو امریکہ کے جتنے senators اور congressmen elect ہوتے ہیں ان میں سے 80% funded and controlled by اے پیک ہے تو اگر آپ کی اچھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ جہودیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو سپورٹ اچھی افنان صاحب لیکن خان صاحب نے تو امریکہ کو blame کیا اپنی government کے گرائے جانے پر anti-american sentiment پھیلایا اس کے باوجود یہ support چل رہی ہے جو آپ الیج کر رہے ہیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ان کا asset ہے تو وہ اس کی جو ہے اس کو protect کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے یہ اس کا دو فیصد بھی کسی نے کیا ہوتا تو اس کی ایسی تیسی ہو جاتی تو یہ جو پوری بین چلا چاہ رہے ہیں absolutely not کی اور آپ وہی سے قرار دات پاس کر آگے لے آئیں مطلب کمال ہے یہ والی بات کہ پہلے امریکہ دشمن تھا اب امریکہ ہی دوست ہو گیا اور اس کی قرار دال چلیں افنان صاحب لاس منٹ ہے میرے پاس جیو آئی سے یا جماعت اسلامی سے یا پی ٹی آئی کے علاوہ جو پارٹیز ہیں ان کو رام کرنے کے لیے یا تحریک چلانے سے روکنے کے لیے کچھ کریں گے آپ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے ہم اور ان کی ہم بہت ریسپیکٹ کرتے اور باقی پارٹیوں کو بھی پوری کوش کریں گے اپنے ساتھ ملا ہے اور ہمائیو صاحب لاس کومنٹ آپ سے کل جس طرح خبروں میں ریپورٹ ہو رہا ہے کہ دو پارٹیز جا رہی ہیں بات کرنے کے لیے کون کون ہوگا گا سپیر ہیڈ کون کا گیا انہوں نے اس گاڑی سے اتر گئے یہ گاڑی ان دونوں کو ام کو بہانہ مار کے ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کر کے وہ اتر نہ چاہتی ہے یہ دونوں بیٹھے رہے گاڑی میں گاڑی نے کھائی میں جانا گی اگر انہوں نے حکومت نہ چھوڑی چلیں وہ اس پر موقف میں نے لے لی ہے وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ ہمائیو صاحب افنان صاحب آپ دونوں کا اور دونوں پارٹی کے لیے خاصے چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے لیے یہ کہ کس طرح سے اپوزیشن کی ایک متفقہ تحریک کو رکھنا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کپ میں سامنے آئی اس کے بعد موسیم نکوی صاحب نے کہا کہ سرجری کی جائے گی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہیڈ کوچ ہیں قومی ٹیم کے گیری کیسٹن ان کی طرف سے ایک سیکرٹ پرفارمس ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق اس ریپورٹ میں جو کھلاڑیوں کا فٹنس لیول ہے اس پر کرٹیسزم ہے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ کھیلنا اور تجربہ کرنے کے باوجود بھی کون سی شورٹ کھلنی ہے اس سے بہت سے پلیئرز لا علم ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیم میں یونٹی کو بھی گیری کسٹن کوسٹن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کے اندر اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا روٹ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہے یہ کھلاڑیوں کو ریفارم کر کے ہی آئے گا یا بورڈ میں بھی کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ماجد بھٹ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں ساتھ یایہ حسینی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ بھی سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ یایہ صاحب آپ بتائیے گا یہ جو ریپورٹ کی خبریں گردش کر رہی ہیں گیری کیسٹن صاحب نے جو لکھی ہے اب اس میں جو سامنی آ رہی ہے بات سکل لیول کا بہت بڑا مسئلہ ہے اب میرا آپ سکل لیول تو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن پہ اتنی انویسمنٹ اتنا فوکس اتنی اٹینشن دی جاتی ہے ان کا بھی سکل لیول کا ایشو ہے بڑے آلہ پائے کی کوچ ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب دنے سے پہلے کچھ چیزوں کو آئیڈ کرنا چاہوں گا دو ہزار گیارہ میں بھارت انیسو تیراسی کے بعد پچاس سوور کا ورل کپ جیتا ایمیس دونی کی خیادت میں ممبئی کے وانکر سٹیڈیوم آگے ریٹائرمنٹ کے بعد ہنہوں نے کہا گری کسٹن جو ہے اب گری کسٹن آئے ہیں آپ کو یہ یہ بتاؤں کہ جب نیویوک میں پاکستان اور بھارت کا نو جون کو میچ تھا تو میں اس پرس کانفیس کو دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا تھا اور سر پکڑ کر اگر میں کہوں بیٹھ گیا تھا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گیری کسٹن سے جب پاکستان اور بھارت کے میچ کے اوپر سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں تو صرف تیرہ دن کا پوچھ ہوں تو میں اس وقت بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگ چوبیس کروڑ عباب پاکستان سے باہر لوگ جو ہیں وہ اس میچ کو لے کر ہائی والٹیج گیم کو لے کر اتنے سینٹی ہوئے ہیں اور بوچھ بڑے نارمل ہیں اب یہ جو آپ بات کر رہا ہے کہ گیری کسٹن نے ریپورٹ دی ہے اس سے پہلے گیری کسٹن کی ایک ٹاک کے حوالے سے گفتگ ہو ہوتی رہی ہے پاکستان کے میڈیا میں تو میرا بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ گیری کسٹن نے اس ریپورٹ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا گیری کسٹن اس ٹیم کے ڈاکٹر ہے گیری کسٹن اس ٹیم کے منٹور ہے اگر انہوں نے مسائل کی نشاندہ ہی کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا میرا بڑا بنیادی سوال یہ ہے اگر گیری کسٹن نے یہ بتانے کے ٹیم میں اتحاد نہیں ہے اگر گیری کسٹن نے یہ بتانے کے ٹیم میں فٹنس نہیں ہے تو پھر انتہائی مذہرت کے ساتھ معاملات تو ٹھیک ہو نہیں سکتے اس کا مطلب کہ گیری کسٹن جو ہے وہ صرف اپنی نوکری کرنا ہے بلکل ماجز صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اگر وہ خود ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں پرابلمز کو اور ان کو ریکٹیفائی نہیں کر رہے تو پھر وہ کون کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا ونگ بنا کے ٹیم میں پھر رہا ہے میں نے آج تک ایسی ٹیم دیکھی نہیں ہے یہ الفاظ ہیں کہ جو اتحاد کے ساتھ رہے گا وہی کھیلے گا تو اتحاد کے ساتھ کون ہے ٹیم میں پھر ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا آپ کو نظر آیا کوئی دیکھیں مضمن جس طرح کی ریپورٹ اور کہانیاں ہم میڈیا میں سن رہے ہیں یہ کہانیاں پی سی بی اس وقت میڈیا میں سرکولیٹ کرتا ہے جب اس کو کسی کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید گیری کھسن کا سندہ استعمال کر کے پی سی بی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اگر محسن نکوی صاحب نے جب باور آزم کو دوبارہ کپتانی دی چند ہفتوں کے بعد تو اس وقت انہوں نے کونسا کوچس سے پوچھا انہوں نے کہا جی سیلیکشن کمیٹی جو کہے گی وہ میں کر لوں گا اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں میرے خال ہے پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھنا چاہیے گیری کھسن کو اگر آپ لے کر آگے ہیں تو گیری کھسن نے جس طرح سے ایک مہینے کے اندر پاکستان ٹیم کے جو حالات دیکھے ہیں اگر واقعی یہ ریپورٹ صحیح ہے جو میڈیا میں گرائے سے چل ہوئی ہے کیونکہ پی سی بھی اس کو ڈینائن نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ اتنے خراب اور ناکفتہ بے حالات دیکھ کر گیری کھسن دوبارہ پاکستان ٹیم کو جوائن کرنے سے انکار کر دیں کہ بھائی یہ تو ٹیم اتنی انڈسپلین ہے اور اس کے لڑکے جو ہیں وہ بلکل کسی کے قابو میں نہیں ہیں لہذا ایسا نہ ہو کہ میری ساتھ جو ہے وہ متاثر ہو جائے تو محسن نفی صاحب کو چاہیے کہ بھائی اب وہ پی سی بی ہیڈکوارٹر میں بیٹھیں ڈرائیڈن سیٹ سنبھالیں اگر وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو سرجن تو بتائے نا ایسے تو نہیں ہے کہ علاج کسی اور سرجن سے کرانا ہے نہیں ماجز صاحب آپریشن سے پہلے بھی بلڈ ٹیس چاہیے ہوتا ہے نا یہ اسی کی ریپورٹ لگ رہی ہے یہ تو مجھے بتایا جائے نا کہ انیسٹیسیا سنگھا دیا گیا لڑکوں کو لگی رہا تھا ورلڈ کپ سے پہلے ویسے سنگھایا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں یایہ صاحب یہ یایہ صاحب یہ بتائیے یہ اس ریپورٹ کے اندر یہ بھی جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اب اس میں یہ کوٹ ان کوٹ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا شاٹ کھیلنا ہے حالانکہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ساری سرجری صرف پلیئرز کے خلاف ہی ہوگی دیکھیں مضمل ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے میں ماجد بھٹی صاحب کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ بندوق کے ٹرگر پر اونگلی کسی اور کی ہے کندھا کسی اور کا ہے نشانے پر کوئی اور ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر گیری کسٹن کی اس ریپورٹ کو میں آپ ماجد بھٹی اور اس وقت آپ کی سکرین پر دیکھنے والے سچ مان لیتے ہیں تو گیری کسٹن سے بہت آسان سا سوال ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں فٹنس کا کلچر نہیں تھا تو گیری کسٹن چشمہ لگاتے ہیں تو گیری کسٹن کے لیے ٹیم کا جو پندرہ رکنی سکوٹ تھا اس میں آزم خان تھے تو آزم خان کیسے سیلیکٹ ہو گیا پھر گیری کسٹن سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی اگر ٹیم کے اندر فٹنس کا مسئلہ تھا تو پھر آپ نے اماز بسیم کو کیسے کلیرل دے دی کیونکہ یہ ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی بنائی پاکستان کرکٹ بورٹ نے جس میں توچ کا بھی بہت شامل تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ورلڈ کپ کی ٹیم بنی ہے وہ گیری کسٹن کی مشاورت سے نہیں بنی ماجز صاحب یہ وہاب ریاض صاحب کی جو بات کی ہے یایہ صاحب نے بھی بہت سی تنقید ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر ہوئی ٹی وی چینلز پر ہوئی اس ورلڈ کپ کے بعد کہ اکثر وہ ٹیم کے ہڈل کو جوائن کر لیتے ہیں یا پھر کس میرٹ پر ان کا انتخاب ہوا اب تو ریپورٹ بھی انہی سے مانگی جا رہی ہے کہ مسائل کی نشاندہ ہی کریں پھر کیا ہوگا لیکن مضامل جنوری میں جب پاکستان کی ٹیم نیوزیلینڈ سے ٹی ٹوینٹی سیریز اور آفریلیا میں ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد واپس آئی تو ہم نے اپنے چینل پر ایک انٹرویو کیا وہاب ریاض کا وہ وہاب ریاض نے کہا کہ بابر آدم نے پاکستان ٹیم میں فٹنس کلچر کو ختم کر دیا ہے اور وہاں وہاب ریاض کے الفاظ کے مطابق پاکستان ٹیم نے فٹنس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ سوچنا بھی منائے چلیں آپ نے یہ بات جنوری میں کہی تو چند ہفتوں کے بعد آپ نے محسن نکی صاحب کو صرف کیسے ایڈوائز کیا کہ دوبارہ بابر آدم کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیں تو میرا خیال میں یہ لوگ جو اب اپنی ریپورٹ میں مختلف دعوے کر رہے ہیں محسن نکی صاحب ان کی اداوں پر تو غور کریں کہ یہ آپ کو اس وقت غلط ایڈوائز کرتے رہے ظاہر ہے وہاب ریاض کرکٹر ہیں محسن نکی تو کرکٹر نہیں ہے اگر کرکٹر کرکٹ کو غلط سندھ پر لے کر جا رہا ہے اب تو رضاق ٹی وی چیلنگ پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ اور بات کرتے تھے آج سلیکٹر بن کے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں محمد یوسف بابر آدم کے بارے میں ان کی راہے دیکھ لیں انہوں نے بھی کپتان بنانے کیلئے ووٹ دے دیا تو مطلب پاکستان کی کرکٹ کو ٹیٹ کرنے کیلئے یہ آپریشن پلئر کے ساتھ خلاف تو ہونا چاہیے لیکن میرے خیال میں سلیکٹرز کی بھی جواب تلبی کرنا چاہیے ان کو بھی فارق کرنا چاہیے اور پی سی بی کے وہ جو افسران ہی کبھی رمیز راجہ کے دائے بائے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نجم سیٹھی کے کبھی زکاہ اشرف کے آج مطلب نکی کے ان کو بھی دیکھیں وہ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں غلط ایڈوائز کر رہے ہیں انہوں نے کیے تو یا یا آخری منٹ ہے میرے پاس یو یو ٹیسٹ دوبارہ واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے آپ کے نزدیک اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ فٹنس کا بینچ مارک رکھ دیا جائے تو یہ کرنٹ جو 11 ہے پاکستان کی اس میں سے کتنے بچیں گے ٹیم میں دیکھئے مضامل میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا اور ٹرک کی بطی آپ نے لگائی ہوئی ہے کبھی فٹنس کے اوپر کبھی فارم کے اوپر کبھی ڈسپلن کے اوپر آپ لڑکوں کو قربان کرتے ہیں آپ یہ کرکٹ بورٹ کون سی چھوڑی لے کر آتا ہے مجھے نہیں بتانا لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم میں اب ان کھلاریوں کو آپ کو رکھنا ہوگا جو ملک کے لیے کھیلتے ہیں جو ملک کی جیت کے لیے کھیلتے ہیں ملک کے وقار کے لیے کھیلتے ہیں پرسنل مائلسٹون کے لیے نہیں ہوتا بہت شکریہ ماجد بٹی صاحب یا یا حسینی صاحب سینسس تھا دونوں کا کہ ٹیم میں یونٹی ہونی چاہیے لیکن یہ سرجری جس کی بات کی جا رہی تھی اس کا دائرہ اکار صرف پلیئرز تک نہیں مینجمنٹ تک بڑھانا چاہیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین پرگرام میں اپنے ملائزہ کیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ